بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کچھا پیاز کھانے سے آپ کی جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے اندر جو پروپرٹیز پائی جاتی ہیں وہ انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ کینسر کے خلاف کام کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں سپیشلی یہ جو ہوتا ہے پیاز کچھا پیاز یہ جو ڈیمیج کرتی ہیں سیلز کو جو ڈیمیج کرتے ہیں ان کے خلاف یہ کام کرتا ہے سیل کو ڈیمیج نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کی باڈی میں فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتے ہیں اس کو بھی ختم کرتا ہے فری ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں جتنے بھی فاس فوڈ فرائی چیزیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہم چکنائی چیزیں کھاتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی ہم کولڈنگز پیتے ہیں بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں پروسیس فوڈ استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارے جسم میں فری ریڈیگلز پیدا ہو جاتے ہیں فری ریڈیگلز جو ہیں وہ بعد میں آپ کو ڈائیپیٹیز میں اس کے علاوہ ہارٹ ڈیزیز میں آپ کے دل کے مراز بنانے میں اور اس کے علاوہ کینسر کے سیل کو پیدا کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں تو ان فری ریڈیگلز کو مارنے کے لیے اگر آپ روزانہ کا ایک پیاس کاتے ہیں تو یہ ان کو بالکل بھی آپ کے بوٹی میں بننے نہیں دیتا اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ کا ایک کچھا پیاس کاتے ہیں تو آپ کا جو شوگر لیول ہے بلڈ کا اس کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے پنکریاس کو اچھے طریقے سے کام کرنے اور اچھے طریقے سے انسولین بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ انزائٹی کے جو پیشٹ ہوتے ہیں ان کے لیے پیاس کھانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے انزائٹی کے لیول کو بہتر کرتا ہے اور انزائٹی کے وجہ سے جتنے بھی سردرد ہیڈک ہوتی ہے دیجیسٹی پرابلم ہے آپ کے میدے میں جتنے بھی پرابلم ہوتی ہے میدے میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تضابیت ہوتی ہے اس کے علاوہ کھانا عظم نہیں ہوتا کھٹے ڈکار آتے ہیں کبز رہتی ہے یا آپ کو لوس موشن لگ جاتے ہیں جتنے بھی دیجیسٹی سسٹم کے جو پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے لیے اگر آپ کچھا پیاس کھاتے ہیں تو یہ سارے آپ کے مسئلے حل کر دیتا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر پری بیوٹکس جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں پری بیوٹکس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے جو میدہ ہے اس کو ہیلڈی بنانے میں اس کو صحت مند بنانے میں اور اس کے جو لیئرز ہوتی ہیں اس کو بلکل صحیح کرنے میں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے گیسٹرک پرابلم کو ختم کرنے میں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے تو اگر آپ کا دیجیسٹی سسٹم ڈسٹرپ ہے تو پیاز کچھا پیاز روزانہ کا ایک کھائیں تو آپ کو انشاءاللہ سارا جو آپ کا ڈیجیسٹس سسٹم خراب ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ نیوٹریٹ سے بھرا ہوتا ہے اس کے اندر پوٹیشیم اور میگنیز کی ایک بھاری مقدار اس کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ نیوٹریٹ سے اتنا زیادہ بھرا ہوتا ہے اور کیلوریز جو ہے اس کے اندر بہت کم ہوتی ہیں اور اگر آپ اپنا ویٹ لاؤس کر رہے ہیں اپنا وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو وزن کم کرنے میں اگر آپ پیاز کے استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو کم کیلوریز انٹیک کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو نیوٹریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ملیں گے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ویٹ لاؤس کے سیلڈز ہوتے ہیں یا ڈائیٹ پلان ہوتے ہیں یا ڈائیٹ ہوتی ہے اس کے اندر پیاز کا استعمال بھرپور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی انفلمیٹری بھی ہوتی ہے یعنی کہ سوزش جسم کے اندر بھی اور باہر بھی سوزش کے لئے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو جسم کے اندر سوزش ہوتی ہے اور سپیشلی جو آپ کا گال بلیڈر ہوتا ہے آپ کا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر جو انفیکشن ہو جاتی ہے سویلنگ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پیاز جو ہے وہ آپ کے لئے ایک نعمت سے کم نہیں ہے تو کسی بھی قسم کی انفلمیشن کو ختم کرنے کے لئے پیاز کچھا پیاز کھانا چاہیے تاکہ آپ کی انفلمیشن سوزش ختم ہو اس کے علاوہ وائٹامین سی کا بہترین سورس ہے وائٹامین سی کو اگر آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹامین سی کے لئے پیاز کچھا پیاز آپ استعمال کریں وائٹامین سی کیا ہوتا ہے یہ آپ کی امیونیٹی کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے اور آپ کی بوڈی کے اندر جسم میں نے پہلے ویڈیو کے پہلے بتایا کہ جو فری ریڈیگلز ہوتے ہیں اس کے خلاف یہ کام کرتا ہے تو یہ جتنے بھی نیگٹیو سیلز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ یہ جو پیاز ہوتا ہے اگر جن کو ہیر فال کا ایشیو ہے بال بہت زیادہ گرتے ہیں بال بہت زیادہ گنجا پانا آگیا ہے بال بہت زیادہ ہلکے ہوگئے ہیں تو پیاز کا پانی نکال کے اگر آپ پیاز کے پانی کو اپنے بالوں میں لگاتے ہیں اپنے بالوں کے جڑوں میں لگاتے ہیں تو ہیر فال کا بسلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ مردانہ طاقت میں بھی کچھے پیاز کا بہت زیادہ اہم کردار ہے تو کچھا پیاز کھائیں ضرور کھائیں اپنی ڈائیٹ میں اس کو ضرور استعمال کریں روزانہ کا ایک سے دو پیاز لازمی کھائیں تاکہ آپ یہ جتنے بھی بیماریاں میں نے بتائی ہیں اور جتنے بھی میں نے فائدہ بتائیا ہے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اس طرح کی ویڈیو کے لیے کیپ وچنگ کیپ سپورٹنگ دی فارم فیٹ اپنا خیال رکھیے کہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ